موسیقی سوریت رہنما عبدالگرو کی پانچوی برسی پر مقبوض کشمیر میں مکمل ہڈتار سینٹ ایلیکشن ملک بھر سے 144 امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے موسیقی اور ایمکی ایم رافتہ کمیٹی نے پاروخ ستار سے سیکٹ جاری کرنے کا اختیار واپس لے دیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پاکستان ٹیلیویزن نیوز پرگرام کیاپٹل ویو کے ساتھ میں اوشفہ کے ہی راؤ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سینئر جنرلس فروغ پتاکی اسلام علیکم فروغ کیا حال ہے آپ مالکمہ سلام ڈاکٹر صاحبہ میں ٹھیک تھا کو اپنا سمائیت میں ٹھیک ہوں ٹاپ شویز آپ سے دیکھیں ناظرین یہ آج کے ہمارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے جو کہ ڈسکرس ہوں گے آج کے شو میں آپ بھی ہمارے شو میں شکت کر سکتے ہیں سٹھو لائف کال ٹیلپون نمبرز آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں میں بھی ریپیٹ کرتی ہوں ٹیلپون نمبرز ہیں 0519212643 دوسرے نمبر ہے 0519212644 جو بھی آپ کو سوال ہے آپ کا پوائنٹ او پیو ہے آج کے ہمارے تینوں ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ ہمیں لائف کال کر کے ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں ناظرین پرگرام کا آغاز کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کے حوالے سے جہاں عفضل گروہ کو جو ہے آج پھانسی دیے جانے کے پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں اور پوری مقبوضہ کشمیر میں اس وقت مکمل ہرطال جو ہے آج میں پورے دن نظر آئی ہے عفضل گروہ کے ہمارے صاحب کو بتاتے ہیں جو ہے ناظرین تو آج سے پانچ سال پہلے یعنی کہ تقریباً دوہزار تیرہ میں ان کو تحار جیل میں پھانسی کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی اور یہ کہ مئیت جو ہے ان کے لوائکین کو واپت کر دی جاتی ایسا نہیں ہوا اور وہیں جیل میں جو ہے ان کو دفن کر دیا گیا تھا آج اس پورے معاملے کو پانچ سال ہو چکے ہیں پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا عفضل گروہ پہ اور جس کی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی آج مقبوضہ کشمیر مکمل جو ہے کرسیوں نافذ رہا نہ صرف یہ کہ انٹرنیٹ کی اور موبائل سرویسز محتل رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرین سرویس تھی وہ بھی محتل رہی اور جس نے بھی حریت رہنواں ہیں میروائز عمر فاروق کی بات کر لی جائے یاسین ملی کی آج ان کو بھی نظر بند رکھا گیا ہے آج مقبوضہ کشمیر کی عوام نے جمعے کے بعد پرام جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جو باقیات ہیں عفضل گروہ کی اور اس کے علاوہ بقبول بچ صاحب کی وہ باقیات جو ہیں وہ واپس کر دی جائیں یہ مطالبہ کیا گیا تھا آج مقبوضہ کشمیر کی عوام کی جانب سے اور اس کے ساتھ جو ہے پورا دن ہم نے دیکھا کہ ہرتال اور کرفیو کی جو فضا تھی وہ برقرار رہی اور کشیدگی بھی ہمیں آج نظر رہی ابھی ہی پانچ سال فروری بھی گزا ہے جس کو کہتے ہیں یومی ایک جہتی ہے کشمیر اس کی بات کر لی جائے اس دن میں ہم نے دیکھا جس طرح سے کرفیو تھا اور عام بھی نکلی اور ہرتال بھی ہوئی اتجاج بھی ہوا آج کی بات کرتا ہے عفضل گروہ کو جو ہے پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں اب نہ صرف یہ کہ دو دکھیں ایک تو ان کو فانسی بھی گئی اور دوسری یہ بھی کہ جو ان کی میت تھی وہ واپس نہیں کی گئی تھی وہیں جیل میں جو ہے وہ دفن کر دی گئی تھی یہ وہ تمام روئیہ ہیں جو ہم بھارت کی جانب سے آج سے نہیں بہت عرصے سے دیکھتے جا رہے ہیں یہ دن ہم مناتے ہیں میں ہمیں شاہر سے ایک سوال کرتی ہوں کیا کوئی میسج جاتا ہے کیا آلی برادری کو نظر آتا ہے یہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے کشمیری عوام کی جانب سے کیا کوئی ترک پڑتا ہے ان سے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ جو سوال ہے یہ تو پرانہ ہے نا تھوڑا سا آگے چل کے اس کا جواب بھی میں حضر کر دوں گا آپ کو لیکن آپ نے کہا کہ دو جو ہے نا ڈبل ٹراجڈی ہے ڈبل نہیں ٹرپل ٹراجڈی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افضل گروہ کو جس واقعے کے اوپر فاسی دی گئی یعنی کہ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک اب تقریبا جو ہے ہر ری شعور آدمی مانتا ہے کہ وہ فالس پلائگ آپریشن تھا اور اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان پہ پریشر ڈالنا تھا اور پاکستان کے ساتھ جنگ کریئٹ کرنے کی کوشش کرنا تھا افضل گروہ کو جہنا پکڑ لیا گیا تھا اس کے بعد ان کا کوئی ثابت نہیں سکا کہ جو ہے نا ٹرگرسٹ ایکٹ میں ان کی کوئی شمولیت تھی یا کوئی تعلق تھا اور پھر سرپرائز سرپرائز اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے جس کو ہم ہر وقت برا کہتے ہیں لیکن کانگریس کے زمانے میں دوہزاب تیرہ میں کانگریس کی حکومت تھی اور اس وقت افضل گروہ کو فاسی دی گئی اور اتنا زیادہ مرد کے بچے ہیں انڈین حکومت کہ ان کو یہ نہیں ہوا کہ اس مشریف آدمی کے جس کو قتل کیا ہے اس کی لاش اس کے اپنے آبائی علاقے میں بیج سکیں انہوں نے اسی جیل کے اندر دفن کر دیا اور یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے پہلے بھی مقبول بٹ کا یہ بھی تن کرنے والی بات تھی مقبول بٹ کی بات بھی کرر یہ بھی یہ کیا ڈر ہے انڈیا کو کس بات کا ڈر آپ تو نہ ہتے لوگوں کو سرعام پانسی بھی لیتے ہیں سرعام گولی بھی مارتے ہیں سرع والی جو ہیں وہ گنس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بہنائی سے محروم کر دیتے ہیں آپ کو کس بات کا ڈر آپ کو کس نے کچھ کہنا ہے میرے خیال میں یہ بڑا سمپل ہے ڈر یہ ہے کہ آپ جو ہے اور خاص طور پر اس وقت کانگریس کے حفومت تھی کانگریس جو ہے بھار کیف اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکل جماعت کہتی ہے یہ یاد رکھے جب افضل گروہ کو مارا گیا تھا جب فاسی دی گئی تھی تو اس وقت دہ ہندو جو کہ امریک سوری انڈیا کا نمبر ون اخبار سمجھا جاتا تھا اس وقت کوالیٹی کے حساب سے اور قدر آزاد تھا اب وہ آزاد نہیں ہے آپ پوچھے گا انڈیا میڈیا خاص طور پر انگریزی کے اخباروں کے ساتھ کیا ہوئے وہ بھی میں بتاؤں گا تو اس نے جو ایڈیٹوریا لکھا اور پھر بعد میں ایڈن دتی روئے نے بھی وہ کہا کہ جہاں یہ بہت ہی بدنماد داغ ہے ایک ملک جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے اس کے اوپر اور آپ نے کہا کہ ڈر کہہے گا ڈر ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ایک سائٹ پہ سیکلر کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسری سائٹ پہ آپ کشمیر کے ایک نیتے بندے کو جہاں نہ مہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ڈر ہے کہ وہ اس کو صرف کشمیری نہ دکھا جائے بلکہ وہ مسلمان بھی تھا تو انڈیا کے باقی مسلمان بھی پریٹیکلائز ہو سکتے ہیں تو انہوں نے چپ چپاتے جو ہے وہیں پہ سارے کا سارا فیصلہ کر کے وہیں پہ پاسی کر کے اور کانگریس کا اس وقت کا جو صدق تھا پرناب مکر جی اس کے پاس مرسی پٹیشن پڑی ہوئی تھی عام طور پر انڈیا کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ مرسی پٹیشن کے اوپر ایکٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں تھا پا کر کے اس بندے نے جو ہے پانسی کے اوپر سائن کر دیا اگر آج کے دن نرزندر موڈی ریادر مرسی دے دیتے ہیں ریادر کوشش کرتے ہیں لیکن انڈیا کا آج اگر نرزندر موڈی کے بارے میں کانگریس بہت اپنو ہوتی ہے تو دیشوڈ ریلائز کہ ان کا جو اپنا سوفٹ ہندو توائے اس کی وجہ سے آج انڈیا ایس آرلہ تک پہنچا ہے کیونکہ آر ایس ایس جیسے ایلیمنٹس کو انڈیا کو ریڈکلائز کرنے کا پورا حق دیا ہوا تھا اور دوسرا انڈیا کے اندر آج سے بیس تیس سال پہلے بلکہ کارگل کے وقت سے ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پلیٹکل گورنمنٹ وہ باتیں بہت زیادہ کرتی ہے بہت زیادہ مسکلہ بننے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ جو نیکسس ہے آرمی آرمی کے آرکس را اور جو سال بلک ہے اس کے بیروک ریٹس کا وہ اتنا شدید ہے اور اتنا انٹائے پاکستان ہے کہ اس نے ٹیک آور کیوئے فرن پالیسی اور اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ کیا ہے مثال کے طور پہ کارگل کے تنوں میں انہوں نے ایک نئی خیب صحافیوں کی پیدا کی تھی جو کہ وہاں سے جا کے رپورٹ کرتے تھے آج کے دن اب آپ نے دہ ہندو کی بات میں کر رہا تھا تو دہ ہندو کے اندر انٹرنیشنل ایڈیٹر انہوں نے لگائیں اس سے پہلے دہ ہندو وز ویری لیبرل ویری اوپن اور ویری پلیٹکلی کریکٹ اس کے بعد پر ایک دن گولنا شروع ہو گیا انڈیا کی سائیڈ سے جو ڈپلومیس ہی ہے وہ اخباروں کے ذریعے کنڈکٹ ہونا شروع ہو گئی تو یہ بدنما میرے خیال میں داغ ہے انڈیا کے چہرے پہ کہ اس نے پاکستان اور کشمیر سے نفرت کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے یا ڈیڈیفائن کرنے کا موقع دیا اور اپنے صحفتی عداب اپنے کانسٹیٹیوشنل عداب اپنے جو ملک کے اندر انصاف کے تقاضے اور جمہوریت کے تقاضے سیکللیرزم کے تقاضے سب کبھا کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپرو کشمیر کی بات تو نہیں ہے صرف اور صرف پاکستان کی بات تو نہیں آپ کو لگتا نہیں کہ جو ہندوستان میں مسلمان بس رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جو انڈینز ہیں جو اتنے ہی وفادار ہیں اپنے ملک کے ساتھ جتنے کہ وہاں کے رہنے والے ہندو وفادار ہیں ان کے ساتھ بھی تو یہی کام ہمیں نظر آ رہا ہے چاہے وہ پھر بقول ان کی گاؤ ماتا ہو یا پھر وہ جو ایک ہمارا بیف کھانے کا مستہ ہے یا باقی چیزیں ہمیں بڑی مزدار کی اب میں بات بڑی مزدار کی لیکن اس کے اندر سے مجھے ایک اور اپنی تھیری یاد آگی اب بھی پچھلے دنوں ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ ہوا برطانیہ کے ایک منسٹر کو نکالا گیا جو کینڈین اور ریجن کی تھی اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ اسرائیل کی جاسوسی کرتی ہیں پچھلے دنوں پاکستانی ایک ملا تھا یورپ سے پکڑا گیا تھا جس کے پر الزام تھا کہ وہ ایران کی جاسوسی کر رہا ہے اچھا مجھے میری یہ تھیری ہے کہ ہم ساؤٹ سیشنز کے پانی اور نمک میں کوئی مسئلہ ہے کیونکہ ہم اپنے ایڈنٹیٹی سے نکل کے ایک دوسری کی نفرت میں اپنے پڑ گیا کہ ہم نے جو نفرت کی ایڈنٹیٹی تھی اس کو بہت پروان چڑھنے دیا پاکستان کی جو بھی تھی پاکستان کا ایڈنٹیٹی کرائیس اس لیے تھا 1947 میں بنا جو بہت قدرے چھوٹا ملک ہے اور پھر اس کے انڈیا نے دو ٹکڑے بھی قرات ڈالے جو جنگ لڑی اکاتر کی لیکن دوسری سائٹ پہ انڈیا کے ساتھ بھی سمتنگ آف دس سیم سوٹ ہو رہا ہے ہم نے بھی تو اپنے آپ کو عرب بنانے کی کوشش کی نا ستر سال میں ہم نے بس ایک کال نہیں پہنا باقی نہیں کیا لیکن ہم نے اپنے آپ کو عرب بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کیا چون کے دنیا کے اندر وہ ملک جس کے پر الزام لگتا ہے وہ انٹی مسلم ہے کیونکہ پلسٹینینز کو مارتے ہیں تو انہوں نے جا کے برمالا ان کے گھرے میں پناہ دی اور آج کے دن آپ کو بتائیں نکی ہیلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا کے پرو انڈیا ہے شی اس پرو انڈیا ہے شی اس پرو انڈر کنٹی اور اس کے لیے وہ بس کسی کی جان بھی لے سکتی ہے پرو ازرائیل پرو ازرائیل یہ جو نمت کی کمزوری اور یہ اپنی زمین اور اپنی آئیڈنٹیٹی سے نفرت کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ تینگے بڑھانا ہے یہ مہت بڑھانا ہے وہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے وہاں پہ دوست کے ساتھ دھوکہ کیا آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلو سی کی خلاف انڈیاں اینڈیاں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلو سی کی خلاف برزی بھی ہو رہی ہے کیا مطلب یہ شہر مل گئی ان کو لگتا تھا کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے اور آپ بھی بات کر چکے ہیں کہ امریکہ لاکھ برا صحیح وہ یہ پوری کوشش کتا تھا کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہوتے تھے اور جس کی 99% جو ہے ہمیشہ سے وہاں سے انڈیا کی طرف سے ہی ہوتے تھے تو وہ انڈیا کو ضرور بیٹڈور ڈیپلاومیسی کی ضروری کسی نہ کسی طرح سمجھا دیتا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا یہ لائن ہے اس لائن کو کراس نہیں کرنا امریکہ شروع سے ہمیں اپنا لائے بھی کہتا رہا ہے اور بڑی باتیں بھی کرتا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اسی نہ کود اسٹیٹمنٹ ہے نہ لگتا ہے کہ انڈیا وہ کس طرح سے کچھ سمجھایا جا رہا ہے انڈیا اسی لیے اتنا بے کابو ہو چکا ہے کہ وہ جب دل جاتا ہمارے بارے باتیں کرتا ہے اس کی مجھے یہ ہے کہ ایک تو کریلا دوسرا نیم چڑھا نیم چڑھے کی بات بھی جہرم نے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کے اندر وہ صدر آ گیا 20 سال تک آپ 113 ہیں امریکن میڈیا کے بارے میں پاکستان کے اندر سے سب وہ آوازیں گئیں ویسٹر میڈیا کے اندر جو پاکستان کی بہت بڑی فانز نہیں تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے 20 سال کے بعد جو ہے وہ بندہ آ گیا جو میڈیا کو بڑا کنزیوم کرتا ہے اور وہاں پہ انڈیا کا بڑا ہولڈ ہے ٹھیک ہے فاکس کے اندر باقی چینلز کے اندر پاکستان کی جو بربل پٹائی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن فانی ہے کہ میں نے نکی ہلی کی بات کی ہے اس کے بعد ہم نے ٹرم کی بات کر دیا اور اٹس فنی بہت زیادہ جو چھوڑ گئے ہیں ان کا ایک چمچہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے میکل بولک نام ہے اور کتاب کا نام ہے فائدن فیوری اس نے ایک ایوٹ پہ جا کے یہ امپلائی کیا کہ ٹرمپ کا افیر چل رہا اور کس سے چل رہا ہے ٹھیک ہے نکی ایلی سے چل رہا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹرم صاحب نے کسی کو چھوڑا ہے ٹرم صاحب نے کہیں کوشش کیا ٹرم صاحب نے کسی کو چھوڑے نا لیکن بات یہ ہے میں نے کہا وہ انڈیا کا ہی ایک مخصول ہے گئی بھیس پانی میں ایک طرح انڈیا اور دوسرا نیم بھی چاڑ گیا دوسرا انڈیا میڈیا کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا is trying and very openly and very nakedly to abuse its media to exploit its media to conduct foreign policy اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی بلیبر انفارن پال وہ ساری ڈیموکریسی ہو نا اور سیکنلیرزم تو شاید آپ کا یہ دل چل بھی جائے لیکن ایک سائٹ پہ آپ گئے گئے کے نام پہ انسانوں کو کٹے جارہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ آپ دنیا سے کہتے ہیں دیکھو ہمارے پڑوس میں یہ ہو رہا ہے تو وہ بدنما دھاگ آپ کے اوپر ہمیں کیا کرنا تھی ہے ہمیشہ سوال پوچھتی ہوں last question پوچھنے کے second topic جانے بڑھیں گے اس پرے کالر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میں علم جیب بول رہا ہوں نرشے رکھیں بات کیلئے جی پہلت میں سرخان پتہدی شاہب اور ڈکٹر شفت شاہب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کا پروگرام دینا بہت اچھا چل رہا ہے میں کافی عرصے سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی پروگرام میں شامل ہو جاؤں لیکن کال بڑی مشکل سے مل جاتا ہے میں جو ابھی جو آپ کی بات ہو رہی ہے حفظل گروہ صاحب کے باہر اور کشمیر کے مسئلے پر بات ہو رہی ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یونائٹیڈ میشن جو بنی تھی دوسری جنگی عظیم کے بات اس لئے بنی تھی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسئلے ہوں گے ان کو حال کریں گے ابھی کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ نانچین فٹی ایک سے اکوہ متحدہ کی چاہتے ہیں اکوہ متحدہ میں اور جتنے بھی مسئلے آتے ہیں وہاں پہ وہ تو جل جل سے رات و رات جیانا ہو کر آدھ رات پاس کرتی لیکن کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو نانچین فٹی ایک سے اکوہ متحدہ کی چاہتے ہیں ابھی تک ان کو خودعادیت کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا تھا بلکل یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ کتنے یہ کیا کشمیر کے لوگ یہ انسان نہیں ہے یا اگر کوئی ایک یہ ہو دی یا ایک صحیح مر جاتا ہے تو اس کے لئے تو رات و رات کرا زیادہ پاس ہوتی لیکن کشمیر کیا کشمیر انسان نہیں ہے بلکل شکریہ کارکہ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم کون بات کرنے کا ہاں سے جی ذلکار آری بولزم راولا کوت جنار ذلکار صاحب جنرائی اسی کی حوالے سے بات کرنا سی یہ افضل گروہ کو جو پارتی سفاق پرنگو نے جو ہے وہ اس کو تھانسی کی اس ٹاکسے کو چڑھایا اور اسی طرح انسان نہیں سو راکسی میں جو تحریکیا کشمیر کے نامگار ہیرو تھے میرا میکبول احمد بات اس کو بھی انہوں نے تھانسی کے پندے پر چڑھا کے اور اس کی وہ اس کو وہاں پر دفع دیا جو یہ میں یہ اس چیز کی نظمت کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے زارش کرتا ہوں کہ چھوڑ کے ٹی ٹی وی کو تو باقی جتنے چینل پرائیویٹ چینل ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو اس طرح سے اجازر کرنے میں وہ کوئی بھی ماون ثابت نہیں ہو رہے اور مسئلہ کشمیر کو وہ ان کو ایک ایسے رکھا ہے جیسے ایک چھوٹا فا مسئلہ ہے میڈیا کے بارے میں تو میں یہ کہہ دوں کہ ہاں جی آپ سہی کہہ رہے ہیں تھوڑی سی شرم کی کمی ہے اور ہم بیسے ایک لیبارٹری میں تیار کر رہے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا پولیو کے کترے ہم شرم اور خب الوطنی کے کترے تیار کرنا ہے پھر وہ آپ کو دیں گے آپ جا کے ایک ایک اینکر کو ایک ایک چینل کو پلائیے گا شاید ملک سے محبت کچھ آ جائے اور یہ جو گامے تماشے ہوتے ہیں نا آج کے دن وہ لوگ جو ٹیلیویجن کے اوپر بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ملک میں کتنی کرپشن ہوتی ہے آج کتنے ایکسپوز ہوئے ہوں گے کہ عدالت کے اندر جا کے سیڈ پکڑا ہو ہے اور عدالت اس کو وہ کرنا چاہ رہی ہے اور اینکر سیوان کہہ رہے ہیں چھوٹی دے دیں نا جی ایسیل پر نہ ڈالے نا تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو اور ہمارے سارے میڈیا کے جو لوگ آپ کو ویلیوز سکھاتے ہیں اور پھر اپنے ملک کے کوئی انٹریسٹ کو بھول جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے I agree with you اور لیکن کم از کم آپ کو یہ پی ٹی وی کے اندر نظر آئے گا اور کوئی پوچھ نہیں کہیں کسی نے نکا ہماری اپنی محبت ہے کشمیر سے اور کشمیری بھائی بہنیں اتنے محبت دینے والے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر اتنا بلیب کرتے ہیں شاید ہمارے انٹر اتنا نہ کرتے ہو کہ ان کے معاملے کو ہائیلائٹ کرنے کا ہمارا دل چاہتا ہے اور ہماری جان بھی ان کے لیے آگ دے رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں میڈیا کے رول پہ تو آپ نے بات کر لی اجاغر کرنا چاہیے انڈین چینلز کی بات کریں آپ کو ہر ٹاک شو میں کئی نہ کئی کشمیر کی بات سنائی دیتی ہے ان کے پرسپیکٹیو سے سنائی دیتی ہے پاکستان آپ کو ویلے نظر آتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسی کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی بہت کم کہیں آپ کو سنائی دیتی ہوگی ڈسکشن کر کیا سکتے ہیں ابھی کولیڈ نے بھی سوال کیا کیون نہیں نظر آتا دنیا میں کو کتنے کشمیری یا کتنے پلسطینی کتنے لوگ مر رہے ہیں کس طرح کی جانے جا رہے ہیں لیکن نظر نہیں آتا جون ہی رنگتی ہے قرارداد بھی ہو چکے سوال سے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا جو پہلا سوال ہے مجھے ایک بات بتائیں دوہزار چودہ یہاں دھرنا ہوا اس کے اندر کتنی مینٹل اندر جی کے ساتھ سپن تھا جھوڑ تھا کہ دبل کی گولیاں برس رہی ہیں او جی پلان میں یہ تو سے بھر گیا ہسپٹل اور لوگ شپا رہے ہیں بہرہ 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 بعد میں کچھ بھی نہیں نکلا اچھا وہ سارا سپن آپ اپنے ملک کے اندر تو ڈال سکتے ہو کیا یہ کشمیر کے اوپر آپ کے ٹیلیویجن چینلز کے پر نظر نہیں آیا سکتا کیوں نہیں آیا یہی تو سوال ہے کیوں نہیں کرتے ہیں وہ بڑی سمپل سی بات ہے یہ ساری کی ساری کہانی کے اندر ایک معاملہ ہے کہ یہ جو بھی فورسز ان کو پٹی پڑھاتی ہے وہ کئی نہ کئی کمپرومائز ہے کہ وہ پاکستان کی انٹریسٹ کے خلاف کام کر جاتے ہیں ورنہ آج کے دن مجھے یہ بتائیں کہ انڈین چینلز کو اٹھا کے دیکھے تو چوبیس گھنٹے کشمیر 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 اوہ جی ایک چھوٹا سا کام ہو جائے ابھی اپنا آفیسر پکڑ لیا ہے اللہ کرے پوری اپنی فوج کو پکڑ لیں کہ جی وہ پاکستان کے جسوس ہیں لیکن بات یہ اپنے ائر فورس کے ایک بندے کو پکڑا ہے اور اس کے پر ادام لگایا سارے چینلز پر نوٹنکی لگی ہوئی اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں اگر آپ نے وہ جو پکڑ لیا تھا اس کے اندر بھی اپنے گالی جو ہے نا انڈیا کو نہیں نکالنی ہے اپنے پاکستان کی ایلیٹ کو نکالنی ہے پاکستان کے پولیٹیشن کو نکالنی ہے نکالنی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ تو میڈیا کا سلام علیکم سلام علیکم کون بات کر رہے جناب آپ کے ساتھ جناب حکم کیجئے جناب حکم کیجئے میں آپ کا پروگام پاکستان سے دیکھتا ہوں بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگام جا رہا ہے کناصر میں یہ بات جو ہے میرے دل میں بہت چکتی ہے کہ مسلمانوں پہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں کشمین پہ خصوصی طور پہ تو بہت ہی ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے یہ جو اقوام متحدہ کی جو ہے وہ جو بات کرتے ہیں تو اس سے کچھ اثر نہیں ہو رہا نہ ہی کچھ امریکہ کر رہے ہیں یہ تو سب کچھ یہودی دعوتی ہے تو خدا رہا ہمیں سب مسلمان جتنے بھی ہیں میں چاہیے کہ ہم آپ سے مل بیٹھ کے جنرز جنرز کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں تاکہ یہ پشکیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ہمارے مسلمان گناہ مارے جا رہے ہیں تو اس پہ رونا آ جاتے ہیں ہمیں تو اس وجہ سے مجھے بہت ہی دلی عذیت ہو رہی ہے اور میں بہت ہی غمزتا ہوں یہاں پہ جذبات ہیں بھی اور آپ کے جذبات آپ نے اظہار بھی کیا ہے یہاں پہ کچھ ایسے جذبات ہمارے بھی ہیں ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم کون بات کر رہے کہاں سے سلطان احمد دارا ہم یہ بات کہیں گے کہ افضل گروہ کو ہم بہت دار دیتے ہیں علم کو جلد مرجز اور کشمینوں کا ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بھارت سے بارے بھی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب آپ سے پہلے والے کالر جو تھے نور صاحب سے نور صاحب آپ نے ایک بات کی کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم صرف اس کو مسلمانوں کا مسئلہ بناتے ہیں ایک بات ضرور یاد رکھئے گا اس وقت کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے میں تو بیسے سکھ جو بھائی ہیں نا ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہو پاکستانی سمجھتا ہو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سکھ کئی بھی ہو میں اس کو پاکستان کا احساس سمجھتا ہو تو وہاں پہ سکھوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے وہ فوج ہے جن کو اپنے لوگ کہتی ہے ان کو اس طرح سے گاجن مولی کی طرح کٹنے کو تیار ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہندوز کے اندر بھی بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اچھا یہ سارے کے سارے پنڈت والا جو معاملہ ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے ڈیموکرافکلی چینج کرنا چاہتے ہیں ان کا انخلاء جو کیا گیا تھا وہ بھی سازش سے کیا گیا تھا لیاست نے کیا تھا کہ بعد میں ان کو اٹھا کے لائیں گے اور کولنیاں بنائیں گے اور اس وقت بہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت انڈیا کی سازش یہ ہے کہ وقت گین کیا جائے عوام کو ڈڑا کے رکھا جائے اور ساتھ ساتھ جتنا موقع ملے عوام کے اندر ڈیموکرافکل چینج کر کے آپ ایسا علاقہ بنا دیں جہاں پہ جو آزادی کے متوالے ہیں وہ نمبر میں کم ہو جائے یہ ہوگا نہیں کشمیری ماشاءاللہ ناصف بہت غیور ہے بلکہ اپنے کاؤز کے ساتھ بڑے کمیٹڈ بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہی جو کترے میرے خیال میں پرسو تک تیار ہو جائیں گے وہ پیر لینے چاہیے ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کا علاقہ ہے کشمیر پاکستانی ہے کشمیری اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر میرے علاقے میں ہو دیکھیں ایک زینب کے اوپر ہمارا پورا میڈیا جانا جاگ بھی گیا تھا پھر سو بھی گیا لیکن جو کچھ کیا کرتے رہے تو یار وہاں تو کتنی زینبیوں ہو گئے وہاں تو کتنے ہمارے ملک کے شہزادے شہزادیاں شہید ہو گئے تو ہمیں وہاں کے لیے بھی تھوڑا سا اپنے سپیز کرنی چاہیے ایک اور کچھ نہیں ہے پندرہ منٹ کا بلٹن ہی بنا لو کشمیر کے معاملات جو ہے چلو یہ کرو کہ آخری پانچ منٹ رکھ دو اپنے بلٹن کے اندر لیکن کشمیر کے اوپر خبر تو دو اچھا اسی طرح سے ہائلائٹ کرنے کا اب انٹرنیشنل ہی مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو مجودہ گورمنٹ ہے یہ پاکستانی صحافی جو پاکستان اوریجن کے ہیں یا اور فرینلی وائسٹرز ہیں وہ شوکیس ہوں امریکہ کے اندر اور مختلف چینلز پر نہ کرائیں پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا کہ پاکستانی امبیسٹرز کو بلاتے تھے اور ان کی جگہ آ جاتے تو حسین اکھانی اور انڈین جو ہے وہ پاکستان کو دو گھر یاد دیتا تھا وہ چار دیتے تھے یا چار اگر وہ ہوتا ہے تو پاکستان اپنی ایڈوکسی کرے اپنی فن پالیسی کو مضبوط کرے لیکن خدارہ انڈینز کو بھی سوچنا چاہیے اگر واقعی یہ جو آئیڈنٹیٹی کا انتشار ہے کہ ہم گئے ہیں نا اپنے آپ کو عربوں سے زیادہ عرب ثابت کرنے پڑ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اتنا انٹائی مسلم کر لیا کہ وہ اسرائیل کے جسوس بنے بیٹھے ساری دنیا میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی نفرت کا بھیج آئے جسے ہم ٹوٹ گئے اور خدا کیلئے اگر کشمیر وہ بنیاد ہے تو ریزولف کرو it is changing you it is destroying your houses اس کو کسی نہ کسی طرح سے اب کیونکہ بہت عرصہ گزر چکا ہے ستر سال گزر چکے ہیں اور کشمیری عوام جو مظالم برداشت کرے ہیں اب ان کا حل جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ مزید ظلم اور بربریت ہے وہ نہ ہو سکے سیکنڈ ڈاپکی جانے پڑھتے ہیں آزوین بات کرتے ہیں کراچی کی سیٹویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایم کی ام کے حوالے سے اور ایم کی ام اور فارو ستار صاحب کے جو ایم کی ام رابطہ کمیٹی اور فارو ستار صاحب کے درمیان تو تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور رابطہ کمیٹی نے فارو ستار صاحب سے جو ٹکٹ لینے کا اور دینے کا اختیار تھا وہ بھی باپس لے لیا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہا گیا ہے کہ اب ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اور پیسل سبزواری صاحب نے کہا کہ رابطہ کمیٹی پوری رات کل جو ہے وہ فارو ستار صاحب کی گھر میں بیٹھی رہی لیکن فارو ستار صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی جس کے بعد جو ہے رابطہ کمیٹی نے کلیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے جس میں لکھا یہ ہے کہ پارٹی کے جو دسپلین ہے یا پارٹی کے اختیارات میں یہ اختیار رہا ہے یا رابطہ کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سینٹ کا ٹکٹ دے سکے یا پھر نہ دے سکے پارو ستار صاحب نے یہاں پہ ایک الگ موقع پہ اپنا ہے انہوں نے کہا کیونکہ پارٹی کا کنوینر میں ہوں سربراہ میں ہوں تو میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کس کو ٹکٹ دیتا ہوں کس کو ٹکٹ نہیں دیتا ہوں اور بہدر آباد میں جو ہے انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے رابطہ کمیٹی کا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں ایمکی ایم کا کنوینر ہوں تو میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا سکوں ساتھ دن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو بھی سیاستی ملازمین ہیں ان کو رابطہ کمیٹی سے برطرف کر دیا جائے گا اور لگ ایسا رہا ہے جو کہ کوئی نئی رابطہ کمیٹی کی تشکیل کی جانب ہو بڑھیں گے پیسر سبزواری صاحب کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کامرانٹی سوری صاحب کو اتنی اہمیت کیوں دی جاری ہے اور کیا وجہ ہے کہ صرف ایک کامرانٹی سوری کی وجہ سے ایمکیوم اس وقت اس قدر اختلافات کا شکار ہے فروخ اختلافات تو بڑھتے ہی جارے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے آپ تلیکشن کمیشن کو خط بھی جارے ہیں رابطہ کے میٹھی کہتی ہے کہ یہ ہماری ثواب دید ہے ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہم پینٹ کے ٹکٹ کسی کو دے سکیں نہ دے سکیں ایمکیوم کے سربراہ کنوینر یہ فروخ ستار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے فروخ نسیم صاحب کہتے ہیں دو تہائی اکتریت سے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں فروخ ستار صاحب کو انہیں کے کوئی بھی کنوینر ہو فروخ ستار صاحب کہتے ہیں میرے پاس بھی اختیار ہے کہ میرے رابطہ کمیٹی کو چینج کر سکتا ہوں یہ ہو کیا رہے پوری کھلیری پڑی دونوں دونوں اپنے ناکھ پیارات بتا رہے ہیں ہمارا یہ اختیار ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں میرا یہ اختیار ہے یہ چل کیا رہے ہیں میرے خیال میں مسائل ہیں لیکن کچھ ہم میڈیا والوں نے بھی پیدا کر دی ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک انڈین اور باقی سوپ اپناس کی نکل میں پاکستان کا ایک پروگرام تھا تین بٹا تین اس کے اندر ایک شکمتری کے نام سے ایک چھوٹا سا کلپ چلتا تھا جس کے اندر جیسے ہی کوئی بات ہوتی تھی بلکہ بات بھی نہیں ایک نے دوسرے کو دھڑم دھڑم کرتا وہ سکرین لگنا شروع ہوگی ہمارے میڈیا نے بھی اس وقت پوک کر رکھا ہے ایمکی ایم کا پہلے تو قانون سمجھ لیں قانون یہ ہے کہ اس وقت ایمکی ایم پاکستان جو پارٹی ہے وہ دیجیسٹڈ ہے فاروق ستار صاحب کے نام سے اس کا مطب یہ ہے کہ وہ اس کے ہیڈ ہیں اور اگر وہ کسی کو نومینیٹ نہیں کرتے یا دستخط نہیں کرتے ہیں تو ان کا نام نومینیشن میں نہیں جائے گا دوسرا اصول کی بات میں نے کل بھی سٹارٹ میں کی تھی آج بھی میں کرتا ہوں تھپڑ اگر مارا گیا ہے تو اس کے لئے اپولوجائز تو کرنا پڑے گا اگر نہیں کرو گیا تو یہ ساری کی ساری کہانی پی ایس پی میں دو سیکنڈ میں چلی جائے گی آپ کو نہیں لگ رہا کہ تھپڑ مارنے والی اپولوجائز نہیں چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیشک تھپڑ مارا جانے دو کامران تیسوری کو ٹکٹ دے دو تو وہ تھپڑ نیٹرلائز ہو جائے کامران تیسوری والا معاملہ پھر بھی حل ہو جائے گا باقشہ ہے کہ اگر آپ نے کامران تیسوری پر کامران تیسوری اگر فاروق ستار صاحب کے پاس اور یہ بات مانیں آپ کہ فاروق ستار صاحب نے دو تین چیزیں کی ہیں فاروق ستار صاحب اگر سامنے نہ ہوتے تو میرے خیال میں آج ایم کم پاکستان کا وجود بڑا مشکل ہوتا اس وقت ہر بندہ کہتا تھا کہ یہ بھی دشمن ہے وہ بھی دشمن ہے پی ایس پی میں آجو تو سب کچھ ہو پہلے ایک جالی لکیر بنائے گی وہ ایک شیٹ نے بنائی اس کے متوالوں نے بنائی کہ جی ادھر جو ہوگا یعنی پی ایس پی میں جو ہوگا وہ دودھ سے نہ آیا ہوگا بلکل پی تی آئی والا مانگا اور جو ادھر پھیرا ہوگا ہے ایم کم میں ہوگا وہ شیطان ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ہمارے جو اکل آئی ہمارا جو ریاست ہے وہ سمجھدار ہے اس نے اس کو مٹھایا اس نے ایک اور لکھی ایک ہے اور اس کے اندر ایک سائٹ پہ فاروق ستار صاحب کھڑے ہوگا ہے ایم کم پاکستان دوسری سائٹ پہ ایم کم ملتا جو ادھر آئے گا کیونکہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے تو وہ جو ہے پاکستان کے نظام میں اس کو چانس مل جائے گا مل رہا ہے نا تو فاروق ستار صاحب سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ فاروق ستار صاحب کو ناراض کرتے رہنا کوئی بہت بڑی اکل مندی نہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں کیا فاروق ستار صاحب کی اکل مندی کا بھی تقاظہ نہیں کہ فاروق ستار صاحب اگر اتنی اکل مندی کرتے رہے ہیں اتنا سمحالہ ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بائیس اگست کے بعد میں نہیں پارٹی کو سمحالہ پارٹی کو متحد کیا بڑے اپس ان ڈاؤنز آئے بہت مشکل وقت بھی آئے لیکن وہ سمحالتے رہے تو کیا اب بھی اکل مندی کا ثبوت نہیں ہے اگر آپ کو پوری کے پوری ایمکی ام یا رابطہ کمیٹی ایک سائٹ پر نظر آ رہی اور آپ کے ایک سائٹ پر ہیں تو وہ جو مسئلہ ایک چیز کا ہے کہیں نہ کہیں سے بھی مسئلہ صدرہی کا نظر نہیں آ رہا کہیں مسئلہ اعتماد کا نظر نہیں آ رہا مسئلہ صرف کاملان ٹیسوری صاحب کا ہے تو جانے دیں فاروق ستار صاحب جانے دیں مسئلہ جو ہے نا کاملان ٹیسوری صاحب اور سپڑ کی وجہ سے امرخان صاحب کا ہے تین چیزیں بتائی میں نے قانون بتایا پرنسپل بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ لیگل اور ان تمام اس کی وجہ سے اکل مندی کا تقاضہ ہے کہ فاروق ستار صاحب کو بھی دیوار سے نہ لگائے جائے ٹھیک ہے کیونکہ اگنامی ہے نا برینڈ ہے نا یہ جی اگر وہ برینڈ اٹھا کے پی ایس پی کے حصہ بن گا تو کیا کریں گے اگر وہ پیپلز پارٹی کا آپ کو بتائیں صحیح تگھنی انہیں تو ادھر پیپلز پارٹی میں آنے کی انویٹیشن دے گیا ان کو آجہ دوسری سائیڈ پہ پھر بھی سمپتھی میری اور میرا جو آئیڈیا ہے وہ ابھی بھی رابطہ کمیٹی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے زیادہ فاروق ستار صاحب کا پریزنس کی وجہ سے فائدہ ہوئے پارٹی کو اتنا ہی ان تمام ایکٹیبلز اور نوٹیبلز کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ رابطہ کمیٹی میں تھے اور جو کہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے مثال کے طور پر نازم صاحب جہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ابھی جو نام خالد مقبول صدیقی صاحب بہت امپورٹن تھے باقی عمر خان صاحب 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 یہ پی ایس پی وہرہ یا پارٹی کو چھوڑ کے جانے والی بات کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے انہوں نے پہلے حقیقی میں جا کے دیکھا تھا پھر اس کے بعد جیل میں رہے اس کے بعد انہوں نے اپنی بونف آئی ڈیز اور اپنی لائلٹی تو دا پارٹی ثابت کی اب وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں اس وقت سمپتھی اور بات سمجھانے والی یہ رابطہ کمیٹی کی ہے فاروق ستار صاحب کو ذریبات ہے کوئی پریشن ان پیسہ پڑھ رہا ہے سیٹھوں کی طرح سے اور لوگوں کی طرح سے یہ کامرانٹی سوری یہ ہی تو لیڈر کی بات ہوتی لیڈر کی قوالٹیز ہوتی وہی کل میرا سوال بھی تھا کہ وہ پریشن پر لیتا ہے پھر آپ اگر لیڈر بنتے ہیں اور آپ کو آپ کے باقی ساتھی کچھ ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہی جوائن کیا کچھ ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے تھوڑے بعد ہی جوائن کیا لیکن سب نے آپ کو الطاف حسین صاحب کی جگہ رکھا سب نے آپ کو اختیارات دیئے سب نے آپ کو سربراہ بنایا سب آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے کنوینر جو ہیں وہ فاروق بھائی ہی ہیں بار بار آپ کے پاس آپ کے گھر جاتے ہیں پوری رات کل بھی بیچے رہے ہیں مذاکرات نہیں ہو پائے آپ تشریف نہیں لائے وہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے جس طرح بات تھپڑ کی ہے میرے خالی میں جتنی بار گئے ہوں گے امیر خان صاحب خود بھی گئے ہیں تو معافی تلاسی ضرور ہوئی ہوگی معافی ضرور مانگی ہوگی آپ کی خیال ہے پوری رات بیٹھے رہے اور معافی نہیں مانگی نہیں ہم ملے ہی نہیں نا نہیں وہاں آج نہیں ملے نا پہلے ملے ان سے نہیں ہم کپٹل میں رہے ہیں نہیں میں معافی نہیں اچھا معافی نہیں اچھا اگر لیکن یہ بات سمجھ جاتی ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے آپ نے مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ وابستگیاں دیکھ لیں آپ کو ذہب تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا کیا ہو رہا ہے پہلے کہاں کہاں رہے ہیں پی ایمل کیوں میں رہے ہیں پی ایمل کیوں میں اس کے بعد کہاں دو بھائیوں میں اڑائی کر دی ماں پر ہاں جی فنکشنل میں رہے ہیں اور پھر آئی ایم کی میں ٹھیک ہے یہ آپ کی سوسائیٹی کے اندر اشرافیہ کی ایک برانچ ہے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ الائیڈ تھی اور اس کے بعد آپ کے دیازت کے لوگوں کو بھی بڑھتاتی نہیں بغیرہ کرتی نہیں ان کی سیوٹیٹ ہے اس بات کو کوئی نہیں دیکھنا ہے کہ اس بندے کو دبائی سے کیوں نکالا گیا اس بندے کی دکان کیوں بند کر دی گیا اس بندے کی جو پارٹیوں کے ساتھ بابستگی ہے وہ کیسی ہے اس بندے کے اوپر اور الزامت کے ہیں میرا سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحبہ فرسٹریشن گئی ہوتی ہے کہ آپ روزانہ بھاشن سنتے ہیں کہ جی ملک کے اندر تو صرف اور صرف کرپشن ہونے ہی نہیں چاہیے کوئی اوبجیکشنیبل کریکٹر ہونا نہیں چاہیے بلکل اور اس کے بعد آپ جو ہے دو دو سیکنڈ میں جو ہے لوگوں کو کلین چٹ دے دیں بلکل اور فرشتے بناتے ہیں اچھا خاص طرح پہ اب دیکھیں نا مجھے اس بات پہ آج شرم سے میرا سر جگ گیا جب دو صاحب تھی ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں دے ہٹو اور پھر مجبوری جب وہ شریف شیخ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا بھئی مجھرم ہے اکڑ کھائی کیا اکڑی اکڑ ہے وہ ساتھ صاحب ہی چلتے آ رہے ہیں بھئی تم صاحب ہی ہو یا کچھ پرزگل پیار ہو اس کے آپ آپ کی بات اس وقت سب سے بڑی چیز پیسہ ہے اس کے بعد پیسہ ہے چاہے وہ حرام کا ہے چاہے وہ حلال کا ہے چاہے وہ ٹھیک درگیہ سہت ہے پس پیسہ میٹر کرتا ہے بھرانہ مانے گا سوسائیٹی میں بہت سارے خامیاں ہوتی ہیں سوسائیٹی کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے بلکل لیکن یہ ریاست کو تو جہاں نا گمیارنی سوٹ کرتا ریاست تو یہ باتیں نہیں مانتی ہیں لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا مثال کے طور پہ شیخ کے جو اگزیکٹینز ہیں پرابیگنڈا کا جو ان کا سکیل ہے آپ سوچیں آدھی باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ان کا کوئی ملاپ ہوگا اتنے زیادہ اپنے کرتے ہیں اگر اچھا پرابیگنڈا وہ کرتاکتے ہیں تو ان کو کرا دیں کشمیر کے حوالے سے بات کریں انگیا کے حوالے سے بات کریں ان کو لگا دیں کچھ تو اچھا کام کرتے ہیں اگر اچھا پرابیگنڈا کر سکتے ہیں ان کے اوپر پہلے کیسز کھلنے والے تھے جب شور ہوا چار مہینے کا دھرنا ہو گیا ان کے اوپر باقی ہونا تھا پھر اس کے بعد وہ حامل لیاقت صاحب اب تو دوبارہ ٹی وی پہیرو بن کے آگے وہ ٹی وی پہ بیٹھ گیا اور انہوں نے مذہب جو پہ جذباتی کر دیا ان کے اوپر تیسری رفع یہ تمام چیزیں اور آپ کی ریاست کو جس طرح سے جنجوڑتے بمبھوڑتے ہیں یہ لوگ ریاست کو شاید پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن کیا کوئی بندہ بھی صرف پیسوں کی بنیاد پر ریاست سے بڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی کہ تو اب مجھے یہی بتا دیجئے نظر تو ایسا ہی آرہا ہے کہ ریاست کی تو بات چھوڑے پارٹیز کی ادر بات کریں تو پیسہ بڑا نظر آرہا ہے پیپلز پارٹیز نے جن لوگوں کو ٹکٹس دیا ہیں پیپلز پارٹیز نے جن لوگوں کو لیکن پیپلز پارٹیز میں تعداد کاؤں گی پھر بھی کافی کم نظر آتی ہے مجھے پیٹی آئی سے پیٹی آئی نے تو بلکل آل آوٹ جو ہے ایسے لوگ کو دے ان کے بعد پیسہ ہے یہاں پہ کامران ٹیسوری صاحب کی بات ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی اور فارو ستار صاحب آپ کو اتنے الہدہ نظر آ رہے ہیں کہ رابطہ کمیٹی کہتی ہے کہ ہم فارو ستار صاحب سے ٹکٹ جو دینے کا اختیار ہے وہ واپس لیتے ہیں حق بھی لکھا ہے لیکن لیکن جو سے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں جی جو بھی پارٹی کا سربراہ ہے اور فارو ستار صاحب کے سگنیچر سے ہی ٹکٹ دیا جائے گا تو یہاں پہ لگتا ہے اور فارو ستار صاحب کہتا ہے میں کسی بھی سرکاری ملازم کو رابطہ کمیٹی میں نہیں رہنے دوں گا اتنی انس کے رابطہ کمیٹی کو تحلیل کرنے دیا جا رہا ہے کسی زیادہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں جب فارو ستار صاحب رابطہ کمیٹی کو تحلیل کر دیتے ہیں کشتی ہے کہ ڈوب جائے گی سب کا فیوچر ختم سیف اور سیف اب پھر بات وہی ہوگی کہ ایک تو آپ کے لئے محطب پر لیکن مجھے لگتا کہ کامرانڈے سوری صاحب بابا میں آپ کو اپنے ملکی وفاداری کے بنیاد ہے نا اس کا ایک مطلب اور قوز کا اچھے اندر میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب عام طور پر دنیا بھر کے اندر یہ بحری جہاز چلتے ہیں خاص طرح پر جنگی جہاز اس کے اندر اگر آپ اپنے ملک کا کوئی مجرم بھی پکڑ لیتے تھے نا عام طور پر وہ نیچے چپو چلانے والے ایریاز میں ہوتے تھے یا پھر کول کو ڈالنے کی جب جنگ ہوتی تھی نا جب جہاز اٹیک میں آتا تھا ان لوگوں کی جو قید ہوتے تھے ان کے رسیاں کارٹ دی جاتے تھے وہ بھی اوپر ڈیک پہ آ جاتے تھے سارے ملکی کشتی کو بچانے کے لیے نگتے تھے اور اس کے بعد جو مجرم میں وہ واپس جائے گا اس وقت تو آپ کے ملک اور پھر ایمکی ام کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اپنی جو پارٹی اور چناک ہے اس کو اتنے چیلنجز ہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے تھے یہ خفگی کو ختم نہیں کر سکتے ہو نا then you're gone but you're gone and then your electorate is gone اس کے بچے یہ ہے کہ بوٹر باہر آکے پی ٹی کو ووٹ نہیں ڈالنے لگا پیپلز پارٹی کو وٹ نہیں ڈالنے لگا اے ایم پی کو نہیں ڈالنے لگا پی ایم این کا بھی جو ووٹ ہے وہ اس کا اپنا ووٹ ہے وہ الیڈا ووٹ ہے تو کیا اس وقت سے جو مجھے کالوں کو بھی شامل کرنا ہے اگر یہ اسی طرح سے چکلش رہتی اور آپ نے کہا کہ اگر نہیں ہوتا تو ایک ہی کشتی ہے وہ بھی ڈوب گی تو اس کا فائدہ پھر پیپلز پارٹی اٹھا لے گی بڑے آرام سنیٹ ایلیکشنز میں اٹھا سکتے ہیں نہیں نہیں میں وہ جنر ایلیکشنز کی بات نہیں ہے سنیٹ ایلیکشنز کی بات کالرز کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام دم سیبا اور پرک بھئی السلام علیکم السلام سلام کون بات کر رہا سلام میں گراتی سے گو رہے مرید احمد بنیازی کو رہا ہے جنابی عزیز آپ حکوم کی جی سوار یہ ہے کہ جب میاں صاحب کی حکومت آئی ہے پانچ سال ہو گئے ایک ہر تال بھی نہیں ارزانہ ہر تالے ہوتی تھی ہم جو ہے نا دونوں پارٹیوں کی کام کرتے ہیں ہم میاں صاحب کی شکر گزار ہیں اور میں چریکی میں چیر کنا ہوں گا کہ قربان جا ہوا نواز میں تیرے نات ہو تاکہ اتنا مردتا ہی نہیں لہاندہ سارے ہاتھ ہو بہت شکریہ کال کرنے کے لئے کال کال رہے ہیں مارے ساتھ اچھا نہیں ہے اگر یہ ایک کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے تو امن و امان کی صورتحال کیسی نظر آتی ہے کیونکہ ابھی بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ ان کا کوئی آپس میں مضاثرات نہیں ہوتے ہیں کسی ایک بات پر یہ نہیں آتے ہیں تو پھر امن و امان کی صورتحال بھی سراب ہوتا ہوتا ہے بہت سراب ہوتا ہے نہیں وہ صحیح اور لہا نہ کرے ایسا ہو بہت سراب ہوتا ہے کوئی بھی پارٹی میں اس طرح سے امن و امان کا تو جانا ہوگا کیونکہ ریاست ہے پاکستان نے ماشاءاللہ اپنا کام کر کے دکھا he was right کہ ہر تالے اب دو منٹ بعد ہو جاتی تھی اب نہیں ہو رہی ٹھیک ہے لیکن ایک اور بات ہے آپ پہلے ایک ایکسپریمنٹ کریں تھارٹ ایکسپریمنٹ دیکھیں یہ انٹیسٹڈ وارٹر ہے ابھی تک ہم نے نہیں چیک کیا کیا ہوگا جماعت اسلامی کو پہلے بینیفٹ مل جاتا تھا ابھی میں نے جو موٹ دیکھا ہے وہ جماعت اسلامی کو بھی نہیں جائے گا لیکن سب سے پہلے تو اپنے فیورٹرٹ کے لیے کام کریں سونے کا لباس بنوائی ہے اس پہ ہیرے موٹی جڑوائی ہے اس کا اوپر وہ فرشتے والا ہیلو لگوائی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کوئی جادو کی چھڑی بھی دیجئے اس سارے ڈریس کے اندر مصطفہ کمال کو بچھا دیجئے اور پھر اس کو کراچی میں اکیلا چھوٹ دیجئے سارے ساتھ دن بند کر دیجئے جتا کے دکھا دیجئے تب بینی جیتیں گے نہیں جیتیں گے ٹھیک ہے بات جی ہے کہ ایسا بندہ جو پارٹ آف دا پرابلم سمجھا جاتا ہے عوام کی طرف سے پہلے تو پلیز انڈسٹینڈ کہ ہر بندے کے اندر پتہ ہے وہ ہری پارٹر کی ایک کتاب ہوتی ہے وہ جو دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہے اور بچی جو ہے نا وہ کسی طرح سے شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے اور نیگٹیف کام کرتی ہے تو اس کے اند میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس چیز کو ٹرسٹ نہ کرنا جو کہ دماغ رکھتی ہے اور آپ کو یہ نہ پتا ہوں کہ وہ دماغ کدھر ہے ٹھیک ہے یہ پی ایس پی ہو گئی یہ دو چار اور جماعتیں ہیں جس طرح سے انہوں نے ایک دم بٹن سوچ آن سوچ آن کرتے ہوئے جس طرح سے ان کے پرسنیلیٹی چینج لے جاتی ہے نا the state of پاکستان can not trust ٹھیک ہے اور اگر وہ سوڈیاست پاکستان کر بھی لیتی ہے جو کہ کر لیتی ہے تو عوام نہیں کریں اب آپ اگر کسی بندے کو زیادہ پرموٹ کریں گے یا اس کو یہ اتھارٹی دیں گے کہ وہ ٹیسوریوں کے ذریعے یا کہ جوار ذریعے وہ کبزہ کرنے کی کوشش کریں ایفری ونگل کو پر کراچی کے اندر کوئی گورنر راج لگیں گے بلکہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو حل کیا کیونکہ لازم منٹ میں نے پاس حل کیا نکلتا وہ نظر آ رہا ہے کیا ایسا کیا جائے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ نہ ٹوٹے یہ پارٹی میں اب بڑی مشکل سے پاکستان بنی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ لائل ٹو پاکستان ہیں بڑی مشکلات انہیں جہلی ہیں صاحب حسین صاحب کے دوریں بھی جیلی تھی انہیں مشکل حلات رہیں اب کیا ایسا کیا جائے کیا کوئی صرف اور صرف یہی آپ اس میں محاملہ کھل جا سکتے ہیں یا کوئی اور پارٹی یا کوئی باہر کے لوگ بھی ان کو ملا کے بٹھا سکتے ہیں یہ یہ ایشوز ہیں سوٹ آؤٹ کرو اپنی پارٹی کو آگے لے کے چلو اس سے آگے بڑھ جاؤ محاملہ یہ ہے کہ نہ باہر کے نہ اندر کے درمیان کے لوگ جو ہیں وہ اگر صلاہ کرانا چاہے کرا سکتے ہیں لیکن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ فاروڈ بھائی جو ہے وہ ہمارا پروگرام بھی دیکھ لیتے ہیں ان کی والدہ اگر دیکھ نہیں ہوتا تو ان سے درہاز کر سکتے ہیں کہ اب جہاں نا کہیں کہ ایک سلوشن کرنے کی کوشش تھرے لیکن میں ام چلنگی اونسلی میں کراچی کے اوپر میرا بڑا مان ہے بلکل یہ نہیں کرتے سوال کرتے ہوں بلکہ وہ جو ہم باتیں کر رہا ہوتے ہیں اس کو دل سے باندھ لیتے ہیں اور میں نہیں کہوں گا کہ ان کی ریپوٹیزنٹیشن اس طرح سے پھوس کر کے ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کی لیے یہ ہے کہ بھئی اپنی ایگوز کو یہ جو ڈیڑھ ڈیڑھ گز کی ہیں ان کو جو ہے نا ڈیڑھ ڈیڑھ سپورٹی کاٹ لو اور آپس میں کٹھے ہو کے جو ہے نا بچا لو یہ باتیں سٹل ہونے والی ہیں کہ کون لیڈر ہوگا کیسے ہوگا ڈائنمک کیا ہوگا لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ چشتی دوبے گی تو بہت بڑا خلافات ہے سب کا نقصان ہوگا اور یہ یہ کہ باہمیخ صلاحات کو بلا کر اپنی پارٹی کے لیے آگے سوچنا چاہئے تھا انکہ سو مچ فروح ناظرین امید آج کا پرگرم آپ کو پسند آیا ہوگا اب آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین امید تب تکرم رکھے کا بہت سا خیال اللہ حافظ